پانی پت میں تین مہیلہوں کے ساتھ گینگ ریپ لوٹ پارٹ اور ایک مہیلہ کے ساتھ مارپیٹ کا ماملہ سامنے آیا تھا جس کے بعد اپچار کے دوران ایک مہیلہ کی موت ہو گئی تھی اس ماملے میں چاروں اروپیوں پر پولیس نے ایک لاکھ روپے کا انام بھی رکھا تھا ماملے کے مکہ اروپی راجو اور فروراجیو کو پانی پت پولیس نے باگ پت کے بڑھکا کاؤں سے گرفتار کیا لیکن اروپی راجو نے پولیس کو چکمہ دیا اور جہری لاپدارت کھا لیا جس کے بعد اسے سی ایچ سی میں بردی کروایا گیا جہاں سے اسے میرڈ میڈیکل کے لیے ریفر کیا گیا وہیں اس پورے ماملے میں چار اروپی گرفتار ہو چکے ہیں جس میں ایک اروپی جو مکہ اروپی بھی بتایا جا رہا ہے جوتی نے جہری لاپدارت کھا کر کے آتمتیا کر لی بیس اکیس کی رات کو ایک بہت دور باگے پورن گھٹنا ہوئی تھی ہمارے آسین کلا مت لوڈے کے لیے میں تو وہاں پہ جو ایک عورت کا مردر کر دیا تھا اور تین عورتوں کے ساتھ دور باگے پورن گھنگ ریپ ہو گیا تھا جو چار لوگوں نے کیا تھا اس پہ کاروائی کرتے ہوئے ہماری سیہیتری کی ٹیم نے دناکتین کو جے بھگوان سونو اور نوین کو ریشت کیا تھا ان کاریمانٹ ختم ہونے کے بعد ان کو ساتھ ریٹی میں لگاتا رن پہ دویش دے رہی تھی تو وہاں کے لوکل آدمیوں کی مدد سے ہم نے جو ہے نا وہاں سے نریندر کو اریسٹ کر لیا تھا اور یہ جوتی اور راجو جو ہے نا وہ باگ گئے تھے راجو نے وہاں پہ جہر کھا لیا تو اس کو جو ہے نا میرٹ ہسپیٹل میں ابھی وہ ایڈمیٹ ہے اور اس کی استعدادی ستھر بنی ہوئی ہے جو آج سوچنا ملی ہے دن میں کہ جو ہمارا مین ہے کہ جوتی اس نے بھی جہر کھا لیا ہے اور اس کی مرتی ہو گئے لیکن ابھی تک ان کے گھر والے نہیں آئے ہیں اس کی پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا اس کے گھر والے شنات کریں گے کہ ہاں یہ جوتی کی ڈیڈ بوڈی ہے اس میں چار لوگوں کی گرفتاری ہو چکے پورا ماملہ کھل گیا ہے ہاں پورا ماملہ کھل گیا ہے اور ہاں پورا ماملہ کھل گیا ہے ہاں پورا ماملہ کھل گیا ہے ہاں پورا ماملہ کھل گیا ہے ہاں پورا ماملہ کھل گیا ہے